موسیقی 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 اور ان کے ساتھیوں کو رازی کر لیا وزر دفاع پر ویس خٹک بھی اتماس سے کہہ رہے ہیں کہ پختون خان اور پنجاب میں انتشار ختم کر لیا گیا ہے حکومت کے خلاف سادشیں کرنے والوں کے ہاتھ روک دیئے ہیں جائے دہی وجہ ہے کہ آج آج وزیراعظم کراچی گئے تو وہاں جا کر بھی ناراض ایمکیم کو نرانداز کر دیا ایس ایمکیم سے ملاقات نہ کی جسے پیپلز پارٹی اتحاد کی آفر کر چکی ہے اس کے بجائے وزیراعظم عمران خان نے سندھ میں بھی بلز پارٹی کے قیادت سے ملاقات کی جنہیں وہ اور اہم ایمکیم اور آر ایمکیم جو ہے وہ سندھ میں مسائل کا ذمہ دار قرار دے چکے ہیں وزیراعظم سندھ سے ملاقات میں سندھ میں نیا آئیچی تائنات کرنے پر اتفاق کیا گیا جبکہ پیر پگارہ سے وزیراعظم کی ملاقات کے بعد جھیڈیے کے تحفظات ختم ہو گئے اور انہوں نے وزیراعظم کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان کر دیا اس سے وزیراعظم عمران خان نے سیاسی اور مقتدر حلقوں کو پیغام دیا کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں معاملات جیسے چل رہے ہیں ویسے ہی چلتے رہیں گے اپنے ایک دعبات سے عمران خان نے بتا دیا کہ اب تبدیلی نامنظور ہے اور یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ ریکٹیشن نہیں لیں گے لیکن وزیراعظم کے دورے لاہور میں عراقین سے کیا باتیں ہوئیں اور خیبر پختونخواہ میں کیا معاملات اس وقت تیغ ہوئے لیں گے ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہے ہماری نماندہ خصوصی نئی مشرف بٹ صاحب جبکہ پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سعاد بن عویس اور پھر آنے ناظرین اینکیم کر حلومہ عامر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے بھی پوچھیں گے کہ وزیراعظم کی جانب سے نظر انداز کیے جانے پر اب وہ کیسا محسوس کرتے ہیں چلتے ہیں سب سے برے لاہور میں مشرف بٹ صاحب مجھے یہ بتائیے گا جو کل وزیراعظم نے ملاقات کی آئی جی پنجاب سے اور چیف سیکٹری سے وزیراعظم کو باہر میں اٹھایا گیا تھا وہ ملاقات میں شامل نہیں تھے وہاں کیا باتیں ہوئیں اور پھر جو کچھ ایم پی ایس سے ملاقاتیں کی ان میں کیا کچھ سامنے آیا ذرا اندر کی سٹوری دیجئے گا جی پہلے تو جو آپ نے ملاقات ایک جو اہم ملاقات تھی اس کا ذکر کیا وہ حیران کن طور پر اہم ملاقات تو تھی لیکن اس میں زیادہ اہمیت اس وقت ہوتی ہے جب وزیراعظم کا آفیس تھا وزیراعظم موجود ہونے کے باوجود آفیس کے باہر دوسرے کمرے میں بیٹھے تھے اور ان کے آفیس میں وزیراعظم کے ساتھ چیف سیکٹری اور آئی جی پنجاب جو کہ دونوں ماتحت ہیں وزیراعظم کے لیکن وہ دونوں وزیراعظم کے ساتھ تھے اور وزیراعظم باہر انتظار کر رہے تھے ان کی خفیہ ملاقات کا کہ کب ہتم ہوتی ہے اور اس میں ذرائع نے یہی بتایا ہے کہ پرائم منیسٹر نے ان کی تعریف کی ہے حالانکہ جو ارکان اسمبلی کے گلے شکوے ان کے بارے میں ہی سارے تھے سارے تحفظات بیوروکریسی کے بارے میں تھے اور یا وزیراعظم کو باختیار نہیں بنا رہے اس بارے میں تھے لیکن ان کو تو بڑے طریقے سے ان کو مطمئن کیا وزیراعظم میں لیکن دوسری طرف چیف سیکرٹی اور آئی جی کو بھی سراحتے رہے اور کہا کہ آپ زبردست کام کر رہے ہیں اور آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی اور میرٹ پر ہی آپ نے کرنا ہے اور دونوں افسران نے یہ کہا کہ اصل جو ایشو ہے ان سب کا وہ اپنی مرضی کے تقرر اور تبادلے ہیں اور واقعی یہ ایشو ہے بھی ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی مرضی کا ڈی پیو ہو ڈی سی ہو ڈی ایس پی تک ہو ایس ایچوز ہو اب چلتے ہیں پشاور سات کے پاس ساتھ بتائیے گا کہ یہاں پر جو ایشائیہ دیا گیا اس پر کون کن شریک ہوا یا کس کو نہیں بلایا گیا اور کیا اس ایشائیہ کے بعد اس ملاقات کے بعد اب معاملہ سمجھتے ہوئے نظر آرہے ہیں جی بالکل یہاں پر جو آج وزیراعظم خیبر وقتنخواہ محمود خان کی طرف سے ایشائیہ دیا گیا ہے تو یہاں پر تقریباً 75 سے زائے جو ہے وہ ایم پی ایز نے شرکت کی ہے تاہم یہاں پر جو وزیراعظم شکر جو سفزی سے ہماری کچھ دیر قبل بات ہوئی تو ان کا بھی یہی کہنا تھا 75 ایم پی ایز شریک ہوئے ہیں تاہم کوئی بغاوت کے سلسلے میں یہاں پر ان کو اکٹھا نہیں کیا گیا تاکہ وزیراعظم پر احتمال کا ووڈ حاصل کیا جائے سکے ان کا کہنا تھا یہ عام ہماری پارلیمانی کمیٹی کی اپنی میٹنگ تھی اسی لئے اسی سلسلے میں بلائے تھا کل کیبینٹ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اسی سلسلے میں بلائے تھا کہ جس ایم پی ایز کو نہیں بلائے گیا تھا اسی حوالے سے اس سے پوچھا جا سکے ان کی پورٹل تعداد ہے کتنی ساتھ پچاسی کے قریب تعداد ہے ان کی جی بلکل جو ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں ذرائع سے تو انہوں نے کہا 75 جو ایم پی ایز ہیں وہ آج شریک ہوئے تھے اس میں تاہم 80 سے زائد ان کی تعداد ہے شوکر جسوزئی سے بھی ہمیں پوچھنا تھا کہ جو ناراض عرقین ہے وہ کیوں نہیں آئے تو انہوں نے کہا بعض عرقین نے جو ہے ہمیں موبائل پر جو ہے اطلاع دے دی تھی کہ ہم نہیں آسکے ہماری کئی پر اور مصروفیات ہیں وہ نہیں آئی اسی وجہ سے اور جو ہیں 75 یہاں پر آج شریک ہوئے تھے ایش آئیے میں تو نہ آنے والے ایم پی ایس کا تعلق کہیں ناراض گروپ سے تو نہیں بلکل یہی سوال ہم نے بھی ان سے کیا شوکر جسوزئی سے تاہم انہوں نے بھی اپنے آپ کو نغرس کیے سوال اس نے کہا کہ وہ جو ان کا نہیں پتا کہ وہ کون سے ایم پی ایس ہیں اور ان کا نہیں ہے تاہم بہت سے ایم پی ایس ایسے تھے جو آج نہیں ہے انہوں نے میسیج موبائل کے سرون کو بتا جئے کہ ہماری مصروفیات ہیں اور ہم نہیں آسکے ساتھ آپ کا نائی بچ صاحب آپ نے جوئن کی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اب ہم چلتے ہیں نافین کراچی ہمیں ساتھ موجود ہیں ایم کی ایم کے سیندر حرمہ جناب آمیر خان صاحب شکریہ آمیر خان صاحب آپ کے وقت کا سر نہ خدا ہی ملا نہ مثال سنم بی پیس پارٹی نے بڑی اچھی آفر کی تھی اس آفر کو بھی آپ نے ٹھکرا دیا وزیر آزم کراچی آئے آپ کو نظر انداز کیا آپ کے تحفظات اپنی جگہ لیکن آپ سے ملاقات نہیں کی جھیڈیا سے ملاقات کر لی سر آپ کو یہ احسن نہیں لگتا کہ آپ کو پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کے بغیر کام چل سکتا ہے ان کا بہت شکریہ آلی آپ کا موقف اپنی جگہ ہو سکتا ہے اور جو میڈیا پر صورتحال چل رہی ہے جو گفتو ہو رہی ہے اس میں یہی تاثر لیا جا رہا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جب کیمنٹ سے علیت کی اختیار کی تھی تو ہم نے کراچی اور ہیدر آباد اس ان کے شہری علاقوں کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی کہ ان مسائل کو حل کیا جائے اور وہ شہر جو کما کر دیتا ہے پورے پاکستان کو کما کر دیتا ہے اس کے ضخموں پر بھی کچھ مرحم رکھنے کی ضرورت ہے تو اس سلسلے میں آپ کے علم میں ہے کہ کمیٹیز بنی جس میں پرویس خٹک صاحب جانگیر ترین صاحب اور اسد عمر صاحب ہیں جن کے ساتھ ہماری متعدد میٹنگز ہوتی رہی ہیں کل بھی ہماری اسد عمر صاحب سے ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اسد عمر صاحب نے خود ہم سے فرمایا تھا کہ پرائیم نیسٹر صاحب بہدرباد آفس آنا چاہتے ہیں ہم نے ان سے گدارش یہ کری کہ ہم پرائیم نیسٹر صاحب کا بہت اعترام کرتے ہیں اور ہم ملاقاتیں ضرور کریں گے بالکل کریں گے ہم حکومت کا حصہ ہیں اور ملاقاتیں ہماری ہوتی رہیں گی لیکن ہماری گدارش یہ ہے کہ پہلے جو ہم نے آپ کے سامنے ایم او یوز کے پوائنٹس رکھے ہیں اس کے اوپر کچھ پیشرفت آپ کر کے دکھا دیجئے تاکہ ہم بھی لوگوں کو بتا سکیں کہ ہاں یہ ہمارے جو مطالبات تھے یہ ہمارے ہی مطالبات ہی ہیں تو پی ٹی آئی کے خود دعوے بھی ہیں اور نعرے بھی ہیں اعلانات بھی ہیں جن مسائل کے اوپر ہم آواز اٹھا رہے ہیں وہ بھی ہم سے اس پر اتفاق کرتے ہیں تو پہلے اس کے اوپر کچھ عمل درامت ہو جائے اس کے بعد آپ جب کہیں گے ہم خود آ جائیں گے آپ یہاں تشریف لائیے ہمارے لیے تو عزت کی بات ہوگی ہے اگر پرائیم ایسٹر یہاں پر آتے ہیں تو یہ کل کی بات ہے تو ہم نے ان سے یہ گدارش کی کہ اگر وہ آتے ہیں اور میڈیا یہاں موجود ہوتا ہے اور میڈیا یہ بات کرتا ہے تو پھر ایک تھوڑی سی انبیرسمنٹ ہوگی کہ ہم کہیں گے کہ بھئی جو انشوز ہیں اس کا کوئی حال ابھی تک نہیں نکلا یہ ملاقات ہو سکتی تھی لیکن کچھ آپ کی طرف سے کچھ شرائط ایسی رکھی گئی کچھ بات ایسی کی گئی کہ وہ ملاقات نہیں ہوئی اگر ایسا نہ ہوتا تو پرائیم ایسٹر آپ سے ہی ملاقات کرتے is this what you are trying to say علی دیکھیں شرائط نہیں رکھی گئی تھی اس میں عصد بھائی نے بھی ہم سے خود اس پہ تفاق کیا تھا کہ ہاں یہ مناسب بات ہے کہ پہلے کچھ ہم پیشرفت کر لیں مسائل ہلکی طرف آگے بڑھ جائیں اس کے بعد پھر آئیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا ہم نے بھی ان سے تفاق کیا تو اس میں قطعا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پرائیم ایسٹر صاحب نے ہمیں اگنور کیا یا ہمارے پاس نہیں آئے ایسی کوئی بات نہیں ہے پرائیم ایسٹر صاحب آنا چاہتے تھے لیکن بہتر طریقہ یہی ہوگا کہ جن ایشیوز کے اوپر ہم نے بات کری ہے اس کے اوپر عمل درامت ہو جائے پرائیم ایسٹر صاحب آئیں ان کا گھر ہے ہم ان کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور ہمیں فقر ہوگا کہ وہ آتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بیٹھیں ہم ان کے سامنے بیٹھ کے دیکھیں ایسیوز کے اوپر تو ہم پرائیم ایسٹر صاحب سے پہلے بھی بیٹھ کے بات کر چکے ہیں اور انہی کی ہدایت کے اوپر یہ کمیٹی بنی ہے اس کے اوپر کچھ عمل درامت ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ ضرور ملیں گے پرائیم ایسٹر صاحب سے اچھا چلیں یہ تو آپ کے آمیر صاحب اتحادی ہیں اتحادیوں میں گفتگو اور رابطہ تو رہتا ہی ہے جن سے بالکل رابطہ نہیں تھا جن سے بالکل گفتگو نہیں ہوا کرتی تھی آج تو ان سے بھی ملاقات ہو گئی سی ام سندھ کی بات نہ کر رہا ہوں اور ان کو مرد الزام ٹھہرا جاتا تھا سندھ کی بدحالی کا آج ان سے ملاقات ہو گئی یہ نہ صرف ملاقات ہوئی بلکہ معاملات آگے بڑھے آئی جی کی تقروری پر اتفاق ہو گیا آپ کو نہیں لگتا کہ اتحادیوں سے تعلق تھوڑا اور گہرا ہونا چاہیے تھا یہ ملاقاتیں آپ سے بھی ہونی چاہیے دیکھیں پیپوس پارٹی کے ساتھ ملاقات سے ایمکی ایم کے جو ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ تعلقات ہیں اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا جہاں تک وزیراعالہ سندھ سے ملاقات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خوش آئین بات ہے اور ایک اچھا کام ہے پرائیم منسٹر جو ایک سندھ کے اندر یہ بات کہی جاتی تھی کہ وزیراعالہ پرائیم منسٹر آتے ہیں تو وزیراعالہ استقبال نہیں کرتے ہیں یا پرائیم منسٹر یہاں آتے ہیں تو پرائیم منسٹر صاحب ان سے وزیراعالہ سے ملاقات نہیں کرتے ہیں تو ایک اچھی پیشرفت ہے اور دونوں نے مل کے بیٹھ کے بات کی ہے اس سے صوبے کے اندر جو ایک صورتحال آئی جی کے مسئلے کے اوپر ڈیولپ ہوئی تھی اس پہ اگر کوئی کنسنسس ہوا ہے تفاق ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات ہے ہمارے اتحاد کے اوپر پیپلز پارٹی کے ملنے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا ہمارے جو تعلقات پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں ہم حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعبون جاری رہے گا لیکن ہمارے جو ایشیوز ہیں ہم اس کے اوپر اپنی جگہیں سٹینڈ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ پہلے مسائل کا حل سامنے لائے جائے لوگوں کی داد رسی کی جائے شہر کے اندر کچھ ڈیولپمنٹ ہو تاکہ آپ بھی سرخ روحوں ہم بھی سرخ روحوں لوگوں کو بتا سکیں کہ ہاں پی ٹی آئی ایمکی ایم دونوں مل کر اس صوبے کے شہروں کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن یہ سوال میں نے اس لیے کیا کیونکہ آپ کے مطابق اور پی ٹی آئی کے مطابق کراچی اور سندھ کی بدحالی کا ذمہ دار جو ہے وہ پیپس پارٹی ہے وہ مراد علی شاہ ہے اس وجہ سے میں نے سوال کیا خیر آگے بڑھتے ہیں سر ایمکی ایم اور ڈاکٹر خالن تقبول صدیقی کیا دوبارہ کابینہ کا حصہ مطالبہ ہی نہیں ہے اور نہ کبھی رہا ہے جب ہم نے پی ٹی آئی کی حکومت سے اتحاد کیا تھا تو ہم نے اس وقت میں وزارتوں کے اوپر کوئی شرائط نہیں رکھی تھی نہ ہم نے وزارتیں مانگی تھی بعد میں اس کے اوپر اتفاق ہوا اور ہم وزارتوں میں گئے اب آج جس صورتحال میں ہم کھڑے ہوئے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام اور ہمارے ووٹرز کا ہمارے کارکنانز کا یہ شکوہ بلکل جائز ہے وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ کا کیبنٹ میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے جب آپ مسائل حل نہیں کرا سکے تو ہماری ہماری یہ منزل ہی نہیں ہے اور نہ ہم اس کے اوپر کوئی بات کرتے ہیں وزارت چاہیے نہیں چاہیے واپس آنا ہے نہیں آنا ہم اس کے اوپر کوئی ڈسکس ہی نہیں کرتے ہیں ہم ایشیوز کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں مسائل حل کر لیں وزارت کو بات میں دیکھ لیا جائے گا ہم وزارتوں کی طرف نہ دیکھ رہے ہیں اور نہ ہمارا کوئی اس میں انٹریسٹ ہے آمیر صاحب آپ کا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ بلدیاتی نظام میں تبدیلی ہو تاکہ شہری سندھ کو آپ بہتر طور پر سرف کر سکیں یہ آفر جو ہے یا بلدیاتی نظام میں تبدیلی کا جو آفر ہے وہ سب سے اچھی پیپلز پارٹی آپ کو دے سکتی ہے سر وہ پی ٹی آئے اس میں کچھ کردار ادا نہیں کر سکتی اور پی ٹی آئے اپاک ساتھ پیپلز پارٹی کے پاس یہ وہ ٹرم کارڈ ہے تو سر وہاں روجو کیوں نہیں کیا جاتا پھر دیکھیں جہاں تک صوبائی حکومت کا تعلق ہے تو ہمارے بھی ایم پی ایز وہاں پر موجود ہیں وہ اس سلسلے میں بات کرتے رہتے ہیں اور ہم سیاسی لوگ ہیں ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں جس وقت میں پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی کہ آپ وفاق کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ جائیں ہم آپ کو اتنی وزارتیں دے دیں گے تو وہ کسی شاید غلط فہمی کا شکار رہے ہیں ایم کی ایم کی ایم کا یہ ٹارگیٹ ہی نہیں ہے کہ ہم وزارتوں کے پیچھے بھاگیں اور ان کے اس اعلان میں جو انہوں نے میڈیا پر بات کی تھی اس کے اندر ایک بدنیتی نظر آتی تھی کہ وفاق کو آپ گرا کر وفاقی حکومت کو آپ گرا کر ہمارے پاس آ جائیں ہم نے اس وقت بھی ان سے یہ کہا کہ آپ شہر کے مسائل کو حل کیجئے بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیجئے سندھ کے تمام بلدیاتی اداروں کو اختیارات دیجئے تاکہ شہروں کے اندر ترقی ہو سکے آپ اس کے اوپر عمل درامت کیجئے ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہم آپ سے الگ نہیں ہیں آپ پہلے اس پر عمل کیجئے آپ کیم سی کو نہ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی دینے کو تیار ہیں نہ سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ دینے کو تیار ہیں نہ وارٹر ان سیوریج بورٹ دینے کو تیار ہیں نہ ماسٹر پلان دینے کو تیار ہیں کوئی چیز بھی آپ نے کیم سی کے پاس چھوڑی نہیں ہے آپ سارے اختیارات سلب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں پہلے آپ یہ اختیارات نسلی سطح پر منتقل کھیجئے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے سوبے کی بہتری کے لیے جہاں عمد صاحب در اکلا سوال لیجئے گا یہ بڑا بڑا لنک کرتا ہے سر اس سے جو آپ بات فرمارے ہیں ابھی بڑا بڑا اس سے اس سے کننیکٹڈ ہے سر پاکستان پیپرز پارٹی آپ کو اختیار نہیں دے گی سیاست کا تقاضی شاید یہی ہے ظالم ہے سیاست نہیں دے گی کہ کہیں آپ شہری سندھ میں مضبوط نہ ہو جائیں کیونکہ آپ کو اختیار ملے گا آپ ڈیلیور کریں گے ایک بات اب پاکستان طریقے صاحب بھی آپ کو اختیار دلوانے میں مدد کیوں کرے گی جبکہ اس کا بھی شہری سندھ میں آپ ہی سے مقابلہ ہے آپ ہی کے بقول آپ کو جو منڈٹ چورایا گیا وہ پاکستان طریقے صاحب نے چورایا کراچی میں اس سے بڑی تعداد میں آپ کی سیٹیں اس سے پہلے جو ہے وہ کسی اور کی جھولی میں نہیں گری تھی وہ طریقے صاحب کوئی جھولی میں آن گری پیپس پارٹی تو پہلے بھی کنٹسٹ نہیں کر پا دی تھی آپ کو تو جس جماعت کا مقابلہ ہے آپ کا کراچی میں وفاق میں وہ بیٹھی ہوئی ہے آپ کی اتحادی ہے وہ آپ کی مدد کیوں کرے گی سر بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے اور اس کی وضاحت آج ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے ہم ہماری جتنی بھی ملاقاتیں وفاقی نمائندوں سے ہوئی ہیں جس میں تینوں وزراء پرویس خٹک صاحب یا جانگیر ترین صاحب اور اسد عمر صاحب سے جب بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بڑی نیک نیتی سے کام کو آگے پی ٹی آئی کی جو پروینشل لیول کی لیڈرشپ ہے وہ اس معاملے میں یعنی جو بلدیاتی اداروں کو فنڈز کے اجراء کا معاملہ ہے اس میں ان کو وہ کہیں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں جو ہمیں اب محسوس ہو رہا ہے اور اس کی وجہ پی اے ہی ہو سکتی ہے جس کی طرف آپ نے نشاندہ ہی کی ہے کہ یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے کہ ہم اگر ڈیلیور کر لیں گے ہمارا میئر کچھ یہاں پر کام کرا لے گا تو ہمیں اس کا کریڈٹ ملے گا جبکہ ہمارا کہنا اس پہ یہ ہے کہ ایک طرف پیپلز پارٹی اس وجہ سے سندھ کے شہری علاقوں میں کام نہیں کراتی ہے کہ یہاں اس کا ووٹ بینک نہیں ہے تو پی ٹی آئی کا تو اپنا ووٹ بینک ہے پی ٹی آئی کے جو لوگ بھی جس طرح بھی منتخب ہوئے ہیں آنے والے بلدیاتی الیکشن میں لوگ ان سے سوال کریں گے کہ آپ نے بھی وہی رویہ رکھا ہے جو پیپلز پارٹی دس سالوں سے رکھے ہوئے ہیں اگر آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کے اپنے نمائندوں کو آپ زیادہ اس پوزیشن میں لے آئیں کہ وہ ڈیلیور کر سکیں اور شہر ترقی نہ کریں تو شاید یہ درست عمل نہ ہوگا تو اس میں ایسا لگ رہا ہے پی ٹی آئی کی جو پروینشل لیول کی خیادت ہے وہ رکاوٹ بنی بھی ہے تو پاکستان پاکستان طریقے صاحب پھر آپ کے مددے مقابل کھڑی ہوگی نی جب بلدیاتی انتخب آپ اگلے کنٹیکسٹ کریں گے سر تو وہ جب مقابل میں کھڑے ہوں گے تو جب منشور پیش کیا جائے گا جب سیاسی تقریریں ہوں گی تب آپ کو لطاڑا جائے گا یعنی آپ کی جماعتی کارکردگی کو سوالی نشان بنایا جائے گا حالانکہ یہی وہ جماعت ہے جو آپ کی تحادی بھی ہے جو آپ کو اخترار دلوانے مدد بھی کر سکتی تھی جو آپ کو فنڈ بھی دے سکتی تھی جو آپ کو پیسے بھی دے سکتی تھی اس نے نہیں دی ہے دیکھیں ہم نے تو اپنا دل بہت بڑا کیا ہے ہم نے پی ٹی آئی سے ظاہر سی بات ہے کہ ان کے بھی ایم پی ایز ہیں ایم این ایز ہیں اور ہمارے بھی ایم این ایز ہیں لیکن بلدیاتی اداروں کے اندر ہمارے جو نمائندے ہیں ان کی تعداد تقریباً ایک سو سیتیس ہے پی ٹی آئی کے نمائندوں کی تعداد بلدیاتی اداروں کے اندر صرف دس ہے اس کے باوجود ہم نے پی ٹی آئی کے دوستوں سے یہ کہا کہ آپ جو بھی فنڈ سندھ کے شہری علاقوں کو دیں گے یا کراچی اور ہیدر آباد کو دیں گے تو ہم دونوں مل کر اس میں آدھی آدھی سکیمیں بنا کر پیش کر سکتے ہیں کہ آدھی سکیمیں آپ بنا لیجئے آدھی سکیمیں ہم بنا لیتے ہیں دونوں مل کے اس شہر کے لیے کام کر سکتے ہیں مل کے تو ہم نے تو اپنا دل اتنا بڑا کیا ہے کہ آپ دس نمائند دیں ہمارے ایک سو سیتیس ہے ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مل کے ہم کر لیں اس شہر کی ترقی کے لیے ہم ہر طرح سے کام کرنا چاہتے ہیں بلکو ٹھیک آمیر خان صاحب امکی ام کے رفنوں ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے بہت بہت شکریہ آگے بڑھیں گے وقفہ لینا لیکن ناظرین وقفے سے پہلے ایک دل دہلا دینے والی داستان ہے ہمارے ملک کے بچوں کے ساتھ وحشیانہ فیل اور زیادتی کا سلسلہ بہت بڑھ گیا ہے لیکن اس سے بھی افسوسنات اور قابل مضمت بات یہ ہے کہ جب وہ طاقتور شخص اور خاص طور پر وہ سیاستدان بھی ہو اور اس سے بڑھ کر بھی وہ خود بھی ایک مذہبی شخصیت ہو جب وہ مجرم کا ساتھ دینے لگے اب یہ الزام کون لگا رہا ہے یہ الزام لگا رہا ہے اس بچے کا خاندان اس بچے کا چچا اس بچے کا والد کہ مفتی کفایت اللہ اس شخص کی سرپرستی کر رہے ہیں جس سے اس بچے کے ساتھ زیادتی کی پوچھیں گے اس بچے کے نواحقین سے اور مفتی کفایت اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس وقت کے بعد ناظرین ظلم کیا گیا اب احشیانہ تشدد کیا گیا دس سال کے معصوم بچے کو گھناؤں نے جرم کا نشانہ برایا کیا جرم ثابت ہوا آر ڈی این آر ڈی این نے کس نے بھی جنسی زیادتی کی تصیق کر دی ہے جرم کب ہوا کیسے ہوا کس نے کیا ہر چیز واضح ہے لیکن اس کے باوجود بھی مظلوموں کو کب انصاف ملے گا یا ملے گا بھی یا نہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ظلم سہلے والا متاثرہ خاندان اب دباؤ سہرہا ہے دباؤ بھی ان کا جو اس مقروح جرم میں ملوث شخص کی پشت پناہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سلحو کر لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا ماں سہرہ میں بالائی کوہستان کے مدرسے کے جس بچے کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا اس کے چچا سلحو کے لیے ملنے والی دھمکیوں پر کیا کہہ رہے ہیں آئیے سو مستہ ماہ دسمبر میں ماں سہرہ کے ایک مدرسے میں دس سالہ بچے سے موینہ طور پر بدفیلی اور تشدود کا واقعہ پیش آیا تھا جس کے الزام میں استاد کاری شمس الدین فیلی کی تصدیق بھی ہو چکی ہے لیکن جب یہ باقیار اپورٹ ہوا اور مقدمہ درج ہوا اس کے بعد پولیس ملزم کی تلاش کر رہی تھی تب جی ایو آئی کے رہنما مفتی قفایت اللہ اس ملزم کا دفاع کر رہے تھے پولیس نے ان پر ملزم کو پناہ دینے کا بھی الزام لگایا تھا کیونکہ مفتی قفایت اللہ نے ہی کاری شمس الدین کو پولیس کے حوالے کیا تھا واقعہ کی تصدیق اور پولیس کی جانب سے مفتی قفایت اللہ پر ملزم کی پشت پناہی کے الزام کے بعد جمعیت علماء اسلام کی جانب سے بھی سخت ایکشن لیا گیا تھا دو ہفتے قبل مفتی قفایت اللہ کی پارٹی رکنیت موتل کرتے ہوئے انہیں مانسہرہ کی امارت کے عہدے سے برطرف گیا گیا تھا لیکن اس سخت ایکشن کے باوجود بھی مفتی قفایت اللہ ابھی تک اس معاملے سے جڑے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں متاثرہ خاندان سلوہ کے دباؤ کے لیے مفتی قفایت اللہ کا نام لے رہا ہے متاثرہ کو متاثرین کو انصاف دلانے کے لیے کیپی کے حکومت بھی مقدمے میں فریق بن چکی ہے وزیراعالہ کے مشیر احمد حسین شاہ نے متاثرہ بچے کے اہل خانہ سے مقی اور امدادی چیک بھی دیا جانبہ آج سینٹ کی خصوصی کمیٹی برائے تحفظ ادفال کی اجلاس ہوتا ہے اجلاس میں بچوں سے زیادتی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے حوالے سے احمد کشفات سامنے آئے دی آئے جی ہزار آف پولیس سے مانسہرہ زیادتی کیس پر بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ بچے کو نہ صرف جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا بلکہ قید کر کے مارا بھی گیا بچے کی حالت اتنی خراب تھی سوچا کہ کیا کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے ملزم کاری شمس الدین سرکاری سکول کیچر بھی ہے اور باقعدہ تنخواہ لیتا ہے مانسہرہ کے مدرسے میں ایک سو بیس بچے پڑھ رہے تھے اور اب مدرسے کو بند کر دیا گیا ہے اور منتظم کو بھی گرفتار کر لیا گیا جبکہ ہزارہ وار اسوسییشن نے ملزم کا کیس نہ لڑنے کا متفقہ فیصلہ کیا ہے لیا جی ہزارہ نے بچوں کے ساتھ زیادتی واقعات ور بریفنگ دیتے ہوئے کمیٹی کو بتایا کہ لڑکوں سے زیادتی کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں جبکہ خیبر فختونخواہ میں بچوں سے زیادتی کے واقعات نے اضافہ ہوا سال دوہزار اٹھارہ میں کے پی کے میں بچوں کے ساتھ بدپیلی کے ایک سو تین تالیس واقعات ریپورٹ ہوئے تھے جبکہ سال دوہزار انیس میں یہ واقعات بڑھ کر زیادہ ہوئے قدشتہ ورس صرف ایبٹ آباد میں ہی دو سو باون بچوں کو جنسی حوث کا نشانہ بنایا گیا ہم نے غیر ریجسٹرڈ مدارس کے ہوسس کو ختم کرنے کا کہہ دیا ہے یہ بھی کہا گیا پولیس کی جانب سے پولیس بریفنگ کے دوران ملک بھر میں بچوں سے زیادتی کے واقعات کی تفصیلات بھی پیش کی گئی ناظرین بتا گیا کہ دوہزار اٹھارہ میں اسلام آباد میں ایک سو تیس ولوچستان میں اٹھان میں سندھ میں ایک ہزار سولہ کیسز ریجسٹرڈ ہوئے بچوں سے زیادتی کرنے والے لوگ زیادتر بچ جاننے والے ہی ہوتے جاننے والے پڑوسی اور دکاندار بچوں کو زیادتی کا نشانہ بناتے ہیں فیلحال کیا صورتحال ہے اس بچے کی جس کو مانسینہ میں نشانہ بنایا گیا ان کے لواہکی نواسات موجود ہیں تھوڑی دیر میں مفتی کفایت اللہ بھی ہمیں جوائن کریں گے آپ پر دباؤ ڈالا جا رہے کون دباؤ ڈال رہے آپ نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں مفتی کفایت اللہ کا نام لیا تھا وہاں تفصیلات بتائیے گا کھل کے بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی مکمل طور پر ہمارے اوپر دباؤ ڈالا گیا ہے مفتی کفایت اللہ کی طرف سے بھی ہے اور مولانا شجع الدین صاحب کی طرف سے بھی ہے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے پریس کانفرنس کر کے انہوں نے کہا کہ یہ جو کیس ہوا ہے یہ ایک ڈرامائی لحاظ سے کیا گیا ہے کیونکہ یہ در حقیقت ایک قاری شمس الدین کے بجائے ایک طالب علم شمس الدین نے ان کے ساتھ لڑائی اور ہونے کی وجہ سے ان پر جو ہے نام کے مماثلت کی وجہ سے غلطی ہو گئی ہے تو اس لئے انہوں نے اس کیس کو خراب کرنا چاہا پھر اس کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ وہ بچہ یاؤس سے بڑا نہیں ہے تو پھر وہ اس بیان سے پیچھے ہٹے ہٹنے کے بعد انہوں نے مختلف طریقوں سے سب سے پہلے ہمیں ہمارے پاس جرگہ انہوں نے بھیجا ایک دو بندوں کے ذریعے کہ آپ ہمارے ساتھ صلح کر لیں کہ ہم بہت پاورفل ہیں ہم نے کہا ہے کہ ہم اس کیس سے دست بردار نہیں ہو رہے تو پھر اس کے بعد ہمیں پیسوں کا لالج دے دیا گیا کہ آپ کو دیس لاکھ دیا جائے گا چیلیس لاکھ دیا جائے گا آپ کیس سے دست بردار ہو جائیں تو پھر اس سے بھی ان کو ناومیدی ملی ملنے کے بعد اب جو ہے انہوں نے مولانا اسمت اللہ جو کہ ہمارے پالس کا سابقہ ایم پی اے بھی ہے ان کے گھر میں جا کر انہوں نے فریاد کی مختی کفایت اللہ اور اس کے جو ساتھی ہیں انہوں نے کہ آپ کسی ذریعہ سے جو ہے ان کے ساتھ صلح کا کوئی انتظام کروائیں تو پھر وہ مولانا صفی اللہ صاحب کو کہا انہوں نے مولانا صفی اللہ صاحب سے ہم سے رکھ دے کیا تو ہم نے کہا کہ درحقیقت واقعہ اس طرح یہ جھوٹی اپنے سے من گھڑت کہا نہیں کوئی نہیں ہے کہ ہم کسی پر مدارس پر الزام لگائیں تو اس صورت میں انہوں نے ہمیں بہت ٹارچر کیا ہے اور مزید ہمیں خطرہ ہے مفتی کفایت اللہ اور ان کے ہواریوں کے طرف سے کہ ہمیں کوئی ضرر نہ پہنچے کیا مفتی کفایت اللہ سے آپ کی بھی کوئی برائے راست بات ہوئی ہے نہیں مفتی کفایت اللہ سے میرے برائے راست رہیت نہیں ہوا ہے ان کے مدرسے میں ہمارا کوہستان کے ایک کاری ہے اس کا نام بھی شمس الدین ہے پولیس آپ کی سپورٹ کر رہی ہے پولیس تعاون کر رہی ہے آپ سے ہر طرح سے جی بلکل پولیس ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کر رہی ہے دل سے ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اچھا تو مجھے یہ بتائیے گا کہ دی این اے رپورٹ میں کیا اسی شخص کا نام آیا ہے جس شخص پہ الزام لگا تھا دی این اے رپورٹ جو ہے اس میں جو فیس بک اور میڈیا پہ جو باتیں چل رہی تھی دی این اے رپورٹ اسی کے نام پہ آئی ہوئی ہے کاری شمس الدین کے نام پہ آئی ہوئی ہے ایک سو چونٹ کے بیان میں بچے کے ساتھ میں تھا ایک اور بھی بندہ تھا ہم ان کو نہیں جانتے تھے کوئی کوشتانی یہ عدالت کا کوئی اہلکار تھا تو اس کو بھی ساتھ بٹھایا ہے جج صاحب نے بٹھا کر بچے کا ایک سو چونٹ کروایا تو بچے نے کاری شمس الدین کو ہی نامزد کیا ہے اچھا بچے نے بھی ہی کہا اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کاری شمس الدین کا تعلق کیا ہے مفتی کفایت اللہ سے جو مفتی کفایت اللہ اتنا بڑھ چڑھ کے اس کی حمایت میں بات کر رہے ہیں مدرسوں کے لحاظ سے وہ ایک کاری ہے لیکن وہ سکول ٹیچر بھی ہے سیکنڈ ٹائم پہ وہ مدرسے میں پڑھاتا ہے تو کاری شمس الدین کی جو بہن ہے وہ مفتی کفایت اللہ کے بیٹے کی پاس ہے اس وجہ سے اس نے ایک سکول کا کیس لے کر مدرسوں کے اوپر لائے ہوا ہے اور جس پر اس کے رکنت بھی محتل ہو گئی خیر وہ ان کا مسئلہ ہے ہمارا کوئی نہیں ہے لیکن اس کی رشتداری جو ہے مفتی کفایت اللہ کے بیٹے کے پاس کاری شمس الدین کی بہن ہے ٹھیک ہے محمد اکباد صاحب امید کرتے ہیں آپ کچھ از انصاف ملے بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا مفتی کفایت اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا شکریہ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیوں آپ ایک ایسے شخص کی حمایت کر رہے ہیں کیا وجہ ہے آپ کے پاس جس پر اتنا گھناؤنا الزام ہے کیوں آپ کو لگتا ہے کہ یہ آدمی کاری شمس الدین بے گناہ ہے اس کا میں تھوڑا سپسے منظر بتاؤں وہ جب یہ واقعہ ہوا تو ہمیں بھی اسی طرح معلوم ہوا جب میڈیا کے ذریعے سے تو میڈیا کے ذریعے سے جب معلوم ہوا تو ہمیں مقامی اس ایس پی عارف جاوید نے درخواست کی کہ ہم ملزم تک نہیں پہنچ سکے ابھی تک آپ ہمیں ایسا تعاون کرو اچھا تو ہم نے تعاون پہلے بھی کرتے ہیں فیل بھی کیے تو ہمارے ہاں ایک جرگہ سسٹم ہے نا کہ آپ پرائیویٹلی بات کرتے ہو منت کرتے ہو کہ آپ پیش کرو جی جی تو ہم نے ملزم تک ان کے ورسا اور ان کے بھائیوں تک پہنچ کر ان سے گزارش کی کہ ملزم کے پیش کرنے میں آپ کی خیر ہے اور آپ ملزم پیش کرو انہوں نے ہماری درخواست قبول کی اور ملزم کو پیش کر دیا میں پہلے دن سے متاثرہ فریق کے ساتھ کھڑا ہوں اور آج بھی میں چاہتا ہوں کہ میرے وہ ویڈیو دکھا دی جائے کہ میں آج بھی متاثرہ بچے کے ساتھ کھڑا ہوں اور وہ بچہ میرا بچہ ہے میں اس کو یوں سمجھتا ہوں مدرسے کا بچہ ہے آپ نے کسی موقع پہ مفتی صاحب متاثرہ فریق کے والد یا چچا پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا میں ساری بات بتا علی بتاتا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جرگا بھیجا ان کے گھر اور دباؤ ڈالا نہیں نہیں اتنی بات ضرور تھی کہ شمس الدین نام کے دو لوگ پائے جاتے تھے اس مدرسے کے اندر تو مدالع فریق نے یہ کہا کہ جی ہمیں شک ہے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ شمس الدین اے ملوث ہو اور شمس الدین بھی یہ پکڑا جائے سزا ہو جائے تو اس بات کو سال کرنے کے لیے ہم نے ایک نہائیت احتیاط سے بات کی کہ آپ ان دونوں کا ڈی این اے کر دو اب ڈی این اے کرنے کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ ملزم بچ جائے ڈی این اے کرنے کا معنی یہ ہے کہ ملزم کے تعین میں احتیاط کر دی جائے آپ اسے بہتر جانتے ہیں ہر جاتی کے کیس میں یہ نہیں ہوتا ہی ہوتا ہے علی میں ایک میرا عرض کرتا ہوں اس مطالبے کے بعد اس مطالبے کو اس طرح پیش کیا گیا سیاہ کو سباق سے ہٹ کر اور توڑ موڑ کر حقائق کو کہ جیسا کہ ہم ملزم کو بچاتے ہیں ہاشا وکاللہ میرا علماء سے تعلق ہے نہیں ایسا نہیں ہے سیخصد صاحب توڑ موڑ کے اگر خالی میڈیا نے پیش کیا ہوتا تو میں آپ کا ساتھ دیتا یہاں پہ محمد اقبال جو چچا ہے ابھی تھوڑے در پہلے میں نے اس سے بات کی ہے اس کا انٹریویو کیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ فیٹ کر رہے ہیں آپ اس کو جرگہ بھیج کے دھمکیاں لگا رہے ہیں یہ اس کا اپنا کہنا ہے ایسا نہیں ہے ایسا ہی نہیں ہے میں اور اقبال بچہ اور بچے کا چچا میں ہم ایک فریق ہیں جب ہم ایک فریق ہیں تو ہمارے درمیان کوئی غرفے میں پیلا رہا ہے میں تقسیم کر رہا ہے میں آرز کر رہا ہوں پہلے دن سے یہ بات تو نہیں تھی یہ بات تو آئی ہے کئی اور سے اب اقبال سے مجھے ہمدردی ہے میں اس سے ہمدردی کا آپ کے چینل کے حوالے سے اعلان کرتا ہوں جہاں میرے ضرورت پڑے گی میں اقبال کے ساتھ محتاج صرف بچے کے ساتھ کھڑا ہوں گا نہ نہ میرے اس میں دلچسپ بھی ہے کہ صلح ہو جائے نہ اس میں دلچسپ بھی ہے کہ ان کو دمگی دی جائے اگر ان کے باس کوئی آدمی آتا ہے تو میری طرف درخواست یہ کہ ان کو وہاں بٹھا کر پولیس کو اطلاع کر کے پولیس کے حوالے کریں یہ مفروض ہیں ہم ملزم کو ملزم شمس اکدین سے آپ کا کوئی رشتہ بھی ہے کوئی رشتہ داری بھی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا تعلق بھی جمعید علماء اسلام سے ہے اور مولانا مفتی کے فیتراللہ کا تعلق بھی جمعید علماء اسلام سے ہے آپ کے بیٹھ سابزادے کی شادی کیا ان کی ہمشیرہ سے ہوئی ہے ایسا صداقت سے یہ صرف ہا یا نہ میں بتا دیں اگر اس طرح میرے سابزادے کی شادی اس کی ہمشیرہ سے ہوئی ہے تو پھر آپ ہم دو لوگ پنسی پہ چڑھائیں یہ ایسے مفروض ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ گنے گار ہیں میں صرف یہ پوچھنا چاہا رہا کہ کوئی رشتہ داری ہے یا نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایسا کوئی رشتہ نہیں یہ جھوٹ بور رہے ہیں اچھا اب مجھے بتائیے مفتی صاحب کہ اب چونکہ ڈینے میچ کر چکا ہے ریپورٹ پولس کے پاس آگئی ہوئی ہے یہی آدمی ہے کاری شمس الدین جس سے زیادتی کی تو مفتی کفایت اللہ کیا اس شخص کی فانسی کا مطالبہ کریں گے شخص کو سزا دلوانے کا مطالبہ اب بھی بیٹھے ہوئے یہاں پہ کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ میں ایک بات اور وضاحت کروں مجھ سے بہت سارے چینل نے رابطہ کیا تھا لیکن پتہ نہیں میں نہیں کر سکا میں کئی دنوں سے کراچی میں ہوں اور یہاں بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تھوڑا سا میں نے اس سارا سائیڈ پہ رہا ہوں آپ کا نام آئے تو پھر مجھ سے نہیں ہو سکا تو میں آپ کے پاس آیا ہوں میں انشاءاللہ اعزیز آپ کے اس چینل کے ذریعے سے اعلان کرتا ہوں کہ ڈی این اے ٹیسٹ میں جس سمسدین کا نام آیا ہے میں اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کروں مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناظرین آگے پڑھتے ہیں چینی شہریوں کے کھانے پینے کی آداب حلاقت خیل ثابت ہو رہی ہے ناظرین موت بانٹنے والا والا وائرس ان جانوروں سے چینیوں میں منتقل ہوا جو چینی بہت شاک سے کھاتے ہیں اور اب چین سے نکلنے والا کرونا وائرس دنیا بھر میں پھیل رہا ہے اب تک اکیاسی افراد کی حلاقت کی تصدیق کی جا چکی ہے صرف چین میں تین ہزار افراد اس میں متاثر ہو چکے ہیں اور دنیا کے تقریباً دس ممالک میں اب تک کرونا وائرس کے متاثرہ مریضوں کی تصدیق ہو چکی ہے پاکستان میں بھی وائرس کے بیلاؤ کے پیش نظر حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے حکمت عملی ترطیب دے دے کے لیے عالی سطح پر بندل وزارتی اجلاس بلا دیا وزیر سید سندھ نے بھی تمام سرکاری اسپطالوں کو الرٹ کر دیا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے سیکڑوں پاکستانی طلبہ بھی پس چکے ان کے لیے پاکستان کی وزارت خارجہ چین کے ساتھ برطانی خبر سائدارے رویٹرز کے مطابق چین میں کرونا وائرس سے متاثر افراد میں تیس فیصد اضافہ ہو چکا ہے تو کیا خدا خاصہ بل گیٹس کی پیشکوئی درست ثابت ہونے جا رہی ہے میکروسافٹ کے باری بل گیٹس پیشکوئی کر چکے ہیں کہ ایک ایسا وائرس آئے گا جو بابا کی صورت اختیار کر لے گا اور چھائے ماہ میں تین کروڑ سے زائد لوگوں کی جان لے چلی جائے گی یہ پیشکوئی انہوں نے انیس سو اٹھارہ میں سپیر نیف لو سے ہونے والی ہلاکتوں کے تراظر میں چین کی حکومت وائرس کا پھیلاو روکنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے اس کے لیے ان کے کمری سال کے آغاز پر چھٹیاں بڑھا دی گئی ہیں تاکہ وائرس کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے وائرس کا پھیلاو روکنے کے لیے مختلف قسم کی پابندیاں بھی لگائی گئی ہیں جو ہر شہر کے لیے مختلف ہیں وائرس کا آغاز چینی صوبہ خوبائی کے در حکومت وہان سے ہوتا ہے اس وجہ سے وہان میں تو مکمل لوگ ڈاؤن ہے ناظرین بسیں میٹرو ٹرین فیریس سب بند یہاں تک کہ ائرپورٹ سے برونی دنیا کے لیے کوئی پرواز نہ آ سکتی ہے نہ جا سکتی ہے وہان کے شہریوں کو شہر سے باہر نہ نکلنے کی ادایت کی گئی ہے جب شہر کی مختلف شارعہیں ٹرافک کے لیے بند ہیں صوبہ ہوای کے شہر عزبو میں تمام ریلوے سٹیشنز بند ہیں جبکہ دوسرے شہر انشی میں بھی بس سروس موطل ہے لیکن ان تمام بامندیوں کے باوجود اس وائرس کا پھیلا اور روکنا بہت ہی مشکل ثابت ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ وائرس کسی شخص میں داخل ہو جاتا ہے تو بہت عرصے تک متاثرہ شخص میں اس کی علامت ظاہر نہیں ہوتی ہے لیکن متاثرہ شخص اس عرصے میں یہ وائرس دوسروں تک منتقل کر چکا ہوتا ہے تقریباً چودہ دن تک یہ وائرس متاثرہ شخص کے جسم میں پرورش پاتا رہتا ہے اور علامات ظاہر نہیں ہونے دیتا علامات کے بغیر کسی متاثرہ شخص کو معلوم نہیں ہوتا کہ اسے مرز لاحق ہو گیا ہے اور وہ یہ مرز دوسروں تک پھیلاتا جاتا ہے کرونا وائرس انسانی سانس کے نظام پر حملہ آور ہوتا ہے پہلے عام بخار ہوتا ہے اس کے بعد متاثرہ مریض کو خوشکھانسی ہوتی ہے اور ایک ہفتے بعد مریض کو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہ وائرس انسانوں میں منتقل کیسے ہوا اس کی وجہ بھی انتہائی قرہت آمیز ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ یہ وائرس جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا وہ جانور جو چینی بازار میں پھلوں اور سبزگیوں کے پاس ہی زندہ فروغ کیا جاتے ہیں امریکی نشریاتی ادارے سینن نے اپنی ایک ریپورٹ میں نشر کیا کہ اب بتایا گیا کہ وہان کی جس مارکٹ میں کرونا وائرس پھیلا اس مارکٹ میں کیا کیا فروغ کیا جاتا تھا اس مارکٹ میں مگرمچ بکتے تھے بلیوں کی ایک قسم جسے کیوٹ کہا جاتا ہے وہ بکتی تھی اور چینی باشندے انہیں خرید کر پکا کر کھاتے تھے یہاں تک کہ چندگادلوں کا سوپ بڑے شکر صرف وہان کی مارکٹ میں ہی نہیں چین کی اکثر مارکٹ میں جانور فروغ کیا جاتے ہیں اور جنہیں چینی پکا کر کھاتے ہیں جہیں سے جانوروں کی بیماری انسانوں میں منتقل ہوتی ہے امروی جریدے ٹیلی سٹار نے رپورٹ کیا کہ سب سے پہلے جو افراد کرونا وائرس کی شکایت کے ساتھ پہنچے ان کا تعلق مقامی ہول سیل مارکٹ سے تھا وہ مارکٹ جہاں روست شدہ چوہے بھی فروغ کیا جاتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا سب سے بڑا سبب چمگادر کی ایک قسم فروٹ بیٹ بنی جبکہ چینی افراد چمگادر تک بہت شاک سے کھاتے ہیں اور اس کا سب بھی پیتے ہیں چوہے اور چمگادر کے ساتھ ساتھ چینی باشندے ہشرات یعنی کیڑے مکاروں کے ساتھ ساتھ کئی موزی جانور بھی کھاتے ہیں جیسا کہ اشدہا سام بلکہ چین میں تو سام کا سوب بھی پیا جاتا ہے چینی باشندوں کے کھانے پینے کی عادتیں بہت ہی عجیب یہ تو کتوں کا گوشت بھی کھا جاتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ لذیذ اور غزائیت سے بھرپور ہوتا ہے اب والسٹریٹ جرنل نے ریپورٹ کیا ہے کہ چین میں کرونا وائرس کی وجہ سے جنگلی جانوروں کی فروخت پر پابندی لگا دی گئی ہے لیکن اس وقت صورتحال کیا ہے طبی بنیادوں پر بیماری پر قابو پانے کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں جانتے ہیں چین میں ہی پاکستانی سینر صحافی ہے زہویر بشیر صاحب بہت بہت شکریہ صبح صاحب آپ کے وقت کا مجید یہ بتائیے گا اس کو روکنے کے لیے اس کے صدب آپ کے لیے اب تک کیا کیا جا رہا ہے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے چینی گورنمنٹ جی بہت شکریہ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ چینی حکومت کی جانب سے کیا اقدامات اختیار کیے جا رہے ہیں تو ایسے افراد جن میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے انہیں آئسولیشن میں رکھا جا رہا ہے انہیں دیگر لوگوں سے جو صحت مند ہیں ان سے الگ کیا گیا ہے اس کے بعد ان کے جو قریبی افراد ہیں خواہ ان کے گھر کے ہوں یا ان کے دفتر میں ان کے ساتھ کام کرنے والے ان کے دوست ہوں ان کو بھی انڈر آپزرویشن رکھا گیا ہے اس کے بعد چینی حکومت نے عام اجتماد پر پابندی آیت کر دی ہے نئے سال کی بہت سی ایسی تقریبات جن میں لوگوں کی گیترنگ متوقع تھی ان کو ملتوی کر دیا گیا اس کے بعد جو انٹر پروینچل مومنٹ ہے بین السبائی جو لوگوں کا سفر ہے اس پر بھی پابندی آیت کی گئی ہے اور اس وائرس سے جو سب سے زیادہ متاثرہ شہر ہے وہان اور حبی صبح وہاں سے بھی لوگوں کو نہ باہر آنے دیا جا رہا ہے اور نہ اندر آنے دیا جا رہا ہے صبح کے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ متاثر ہیں ان کا بہتر انداز میں وہاں پر ٹریٹمنٹ کیا جائے اور ان کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جائیں اور اچینی حکومت کی جانب سے جو اقدامات اختیار کیے گئے ہیں ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن نے بھی ان کی تعریف کی ہے اس کے بعد جو اس وائرس کی تشخیص کی کٹیں ہیں وہ چین بھر میں دستیاب ہیں اور مختلف سب وے سٹیشنز پر مختلف ریل وے سٹیشنز پر اس کے ساتھ ساتھ ائرپورٹس پر بھی اس وائرس کی تشخیص کی سہولت موجود ہے اس کے حوالے سے فیلحال ابھی کچھ کہنا مشکل ہے کیونکہ عوامی جمہوریہ چین میں اس وقت جشن بہار کی چھٹیاں چل رہی ہیں لوگ اپنے اپنے ابائی شہروں میں گئے ہیں اور جیسے ہی ان لوگوں کی اپنے شہروں میں واپسی ہوگی تو پھر اس وائرس کے حوالے سے مزید کچھ فگرز سامنے آ سکتے ہیں تو چینی حکومت کی جانب سے ابھی تک جو اقدامات ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگوں کو ویکسینیشن دی جا رہی ہے لوگوں کو آئیسولیشن میں رکھا جا رہا ہے لوگوں کو ہسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے اور ان کو بہترین طبیعی امداد فرام کی جا رہی ہے اچھا زبیر صاحب خبروں کے مطابق چینی کھانے جو ہیں خاص طور پر بلیاں کھانا ساپ کھانا اور سب سے بڑھ کے چمگالنے کھانا یا کوئی بھی ایسی چیز کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ہلتی ہوئی چیز یہ کھا لیتے ہیں کیا یہ سبب بنی ہے اس کا اور اگر ایسا ہے تو کیا ان کھانے پینے کی چیزوں پر بھی پابندی لگنے کا امکان ہے جی ابھی تک آپ کا یہ سوال ویلٹ ہے لیکن ابھی تک کسی ایسی خوراک پر پابندی کا کوئی امکان نہیں ہے بہرحال جو ایڈوائزری جاری کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ گوشت اور پولٹری کی جو اشیاء ہے ان سے لوگ پرہیز کریں اگر گوشت کھانا ہے تو اس کو اچھی طرح بوائل کر کے کھائیں اگر آپ نے انڈے یا مرگی کا گوشت استعمال کرنا ہے تو اس کو بھی کم از کم سو ڈگری سینٹی گریٹ پر بوائل کیا جائے تاکہ وائرس کے جو پھیلاو کے امکانات ہیں ان کو کم کیا جا سکے لیکن برحال کسی مقصود غذاب پر ابھی پابندی کا کوئی امکان نہیں ہے اچھا اچھا پاکستانی طلبہ کی بھی بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے ان کو اس وقت کن مسائل کا سامنا ہے ان کی معاونت کیلئے کیا کیا جا رہا ہے چین میں جو پاکستانی طلبہ ہیں ان کی تعداد اٹھائیس ہزار سے زائد ہے اور اس وائرس سے جو سب سے متاثرہ شہر وہان ہے اس میں پاکستانی تعداد موسیقی